السلام علیکم ملٹائمز میں خوش آمدید وسیم بریلوی نے کیا شاندار شیر کہا ہے کہ اصولوں پہ جہاں آنچ آئے تکرانا ضروری ہے جو زندہ ہو تو پھر زندہ نظر آنا ضروری ہے آج اسی شیر کو مدد نظر رکھتے ہوئے جو ہماری ایک ویڈیو ہے اس پہ پوری بات کریں گے سرور کائنات سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نبی کی شان میں جو غستاخی کی گئی تھی رامگیری مہاراج کے خلاف نہ جانے کتنی ایف آئی آر ہونے کے باوجود ابھی تک کوئی گرفتاری نہیں ہوئی ہے اے آئی ایم آئی میم کے جو سابق ایم پی ہیں امتیاز جلیل اور دوسرے جو ان کے کاریے کرتا ہیں جو نیتا ہے وارث پتھان انہوں نے ایک ایوان کیا اور کہا کہ چلو ممبئی اور آج سرکوں پہ ایک احتجاج دیکھنے کو ملا روڈ پہ اس کے لیے بہت تکڑا احتجاج ہو رہا ہے لوگوں نے سرکوں پہ آ کر رامگیری مہاراج کی گرفتاری کو لے کر جو ہے ایک احتجاج شروع کر دیا ہے وہاں ان کے ساتھ بہت سارے عالم دین موجود ہیں بہت سارے لوگ موجود ہیں جو سمیدان کے انترگت بہت شانتی سے ایک احتجاج جو ہے وہ نکال رہے ہیں اور وہاں کی سی ایم کو جو ہے وہ سمیدان پیش کریں گے اور اس کے انترگت ان سے کہیں گے کہ رامگیری مہاراج کے خلاف سخت سے سخت کاربائی ہونی چاہیے آگے ویڈیو میں کیا کچھ وارث پتھان نے اس پورے سینیریو کو لے کر کہا ہے وہ میں آپ کے ساتھ ویڈیو شیئر کروں گا لیکن اس سے پہلے بتا دوں کہ حضور کی شان میں گستاخی کرنے کے بعد جب پورے ہندوستان کے کئی جگہ اس طرح کا احتجاج ہوا تھا لیکن جب کوئی کاروائی نہیں ہو رہی ہے تو اس تمام کو لے کر ایک بار پھر امتیاز جلیل اور وارث پتھان نے ایک بار پھر بیڑا اٹھایا ہے اور یہ جو احتجاج ہے اور انگبار سے لے کر ممبئی تک سڑکوں پر اترنے کا جس میں ہزاروں لوگوں کی بیڑ جو موجود ہے اور بتائے یہ ہی جا رہا ہے کہ اگر گرفتاری نہیں ہو ری تو یہ چھوٹا نہیں یہ بہت بڑا ہو سکتا ہے کیا کچھ وارث پتھان نے کہا ہے آئیے سنیے کیونکہ انہوں نے اسی میں لے کر نتیش رانہ جو لگاتار مسجدوں بلکہ مسلمانوں کو مارنے کی بات کرتا ہے جو پولیس کو چوبیس گھنٹے ہٹانے کے بعد اپنی طاقت دکھانے کی بات کرتا ہے اس کو لے کر بھی بات کریے آئیے وارث پتھان کیا کچھ کہہ رہے ہیں سنتے ہیں دیکھئے آپ سب دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح سے کچھ وقت سے مہاراسترہ کے اندر ایک باتہ وارن خراب کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے سرکار دوارہ اب بیچ میں نام گریہ آگئے انہوں نے ہمارے حضور محمد مسلمان کی شان میں گستا کی انہوں نے اپنے الفاظوں سے تمام بھارتیوں کا تمام دیش واسیوں کا دنیا بھر کے لوگوں کا مسلمانوں کا قلد رکھایا ہے ہم نے اس کے قلعہ مہتد یاد کیا ہم نے ایف آئی آر درج کرنا لیکن اب تک سرکاروں کو حراست میں نہیں لیتی یہاں تک کہ مارنسٹرہ کے مکھے ملپی شندے جی کہتے کہ اس کا ہم بال بھی باقا نہیں ہونے دیں گے تو ہمارا نے کہنا ہے کہ دیش سمیدھان سے چلے گا قائدہ کانون کا بالن سب کو کرنا ہے کہ آپ کی دادا گری سے نہیں چلے گا تو ہم نے یہ آئیوان دیا تھا ہمارے مہارنسٹرہ یونیٹ کے پریسیدر ڈیمتیا جلیل صاحب نے آئیوان دیا کہ ہم سب مہنبئی آئیں گے چلو مہنبئی کا نعرہ دیا اور آج مہارنسٹرہ سے مختلف سیاست کے پارٹیوں کے لوگ تمام علماء اکرام تمام جو حضور محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کرتے ہیں جو ان کے دل میں بسے ہیں روم روم میں بسے ہیں شان میں بستاکی کی گئی ہے کسی جس کے لئے رسطے پر اُتر گئے آس بہار ہے چلو مہنبئی ہم جائیں گے ملکران میں سمیدان دیں گے ہمارے ساکھ مہنبئی پریسیدر ہمارے رئیس رشکریہ صاحب ہے مہیلا پریسیدر ہماری پہل ہے ریسوان آئیسا جی ہم سب پورا مہنبئی آپ دیکھئے سب جمع ہو گیا یہاں پر پورا مہارشترہ کے لوگ آ چکے ہم یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ ہم ہم ہمیں شانتی میں یقین مانتے ہیں ہم نہیں چاہتے کہ باتاولن خراب ہو اس نے سمیدان نے جن کو عدیکار دیا ہے کہ ہم پیسپل پروٹیسٹ کر سکتے ہیں یہ ہمارا پروٹیسٹ ہے یہ ہمارا اتیجاد ہے ہم چاہتے ہیں کہ سرکار فوراں کاروائی کریں اور رامگری جیسے لوگوں کو حیرہ سید میں ڈالے اس کے بعد رانے آ گیا چھوٹنا سرا ٹلو آ کے بڑھ رہے گے ہماری مسجدوں میں گوز گوز کے کو چھوٹ کے مارے گے اس کے خلاف آج تک کوئی قدم نہیں اٹھایا جاتا اتنے سارے فیر اس کے خلاف فائل ہوگے اب تک کو عرص نہیں کیا گیا ہوتا اگر یہ بات بارش پٹاول بول دیا ہوتا تو اب تک سلاکوں کے پیچھے ہوتا مگر یہ نفرتی چنٹو آج بھی کھولی فضاؤں میں گھوم رہا ہے کیونکہ اس کو سرکار کا شر ہے ہم چاہتے کہ سرکار اسے لوگوں کو اٹھا کے جیل میں ڈالے اور مہاراشٹہ کا جو بات آورا نے اس کو بگڑ دیتے سرکار پڑ بچا لے ہم اسی لیے آج آئے سمیدھان کے ڈائرے میں رہے کر سب کو اپنا کام کرنا اور میں اپنی جانیب سے تمام جو لوگ مہاراشٹہ کے آج آئے ہیں اور انگاباد سے ریلی کے اندر جو مپئی کی طرف آ رہے ہیں وہ تمام سے عدبان گزاریش کرتا ہوں رکویس کرتا ہوں کہ دیکھئے آپ ہم نکلیں اس کے لیے حضور محمد قصطفہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آج ہم کو ان کی باتا ہوئے راستے پر آنا ہے ہم کو خاموشی کے ساتھ پیس فولی بینا کسی کے دل کو ٹھےس پہنچا ہے بینا نفرت پھیلائے اپنی بات رکھنے جانا ہے لہذا آپ سب اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھتے ہوئے کوئی ایسے الفاظ نہ استعمال کریں جسی کے کسی کے دل کو ٹھےس پہنچے یا کوئی ایسی حرکت نہ کریں جس سے کسی کو اپنے اوپر مولی اٹھانے کا موقع ملے پیار سے محبت سے قائدہ کانوں کا پالن کرتے ہوئے سمیدان کے ڈائرے میں رہے کر آپ سب ممبئی میں آئیے اور سب کا ممبئی میں ہماری طرف سے استقبال ہے نارت تکبیل اللہ محبت نارت تکبیل اللہ محبت لفیق لفیق یا رسول اللہ لفیق لفیق یا رسول اللہ لفیق لفیق تو وسیم بریلوی کا میں نے شروعات میں شیر پڑھاتا اور شیر پڑھنے کی وجہ یہی تھی کہ اگر زندہ ہو تو زندہ آنا ضروری ہے ہمارا جو وجود ہے ہم جو کچھ ہے یہ پورا جو امت مسلمہ ہے وہ جانتی ہے کہ کس کی وجہ سے ہے ہم اپنے سرکار اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے اپنی جانیں قربان کرنے کے لئے تیار رہتے ہیں تو اب اگر ان کی شان پہ ان کی آن پہ بات آئے گی تو پھر زندہ ہونا ہے ہم زندہ ہیں تو یہ دکھانا بہت ضروری ہے جو کچھ امتیاز جلیل یا وارث پتھان کر رہے ہیں اور بہت سارے لوگ جو ان کا ساتھ دے رہے تو ہم یہی چاہتے ہیں کہ جو رامگری مہاراج نے گستاخی کی ہے ان کو اس کی سزا ملنی چاہیے اور ان کی گرفتاری ہونی چاہیے اگر آپ کو ویڈیو پسند آئیے تو ویڈیو کو لائک کر دیں ویڈیو کو شیئر کر دیں اور ویڈیو پہ کمنٹ کرنا بلکل نہ بھولیں تمام سوشل میڈیا پلیٹفورم پر مللہ ٹائمز کو فولو اور سبسکرائب کر سکتے اسپیشلی ٹیلگرام اور ووٹسپ پہ بھی مللہ ٹائمز کو فولو اور سبسکرائب کر سکتے اس ویڈیو میں صرف اتنا ہی پھر ملاقات ہوگی انشاءاللہ دسکرپشن میں موجود ہے